نمسکار راگگری ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ سب ہی کا سواگت ہے اور آج کا دن اس لئے بہت خاص ہے کیونکہ آج ہمارے پاس جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک نہیں بلکہ دو بہت بڑے دگجوں کے ششش رہے ہیں اس پر بات چیت کریں گے ان کے سنگیت سفر پر بات چیت کریں گے لیکن سب سے پہلے بتا دیں پنڈیت بشوجیت روی چودری ہمارے آج کے مہمان ہیں پنڈی جی بہت ورمبرتہ سے آپ کو پرنام کر رہا ہوں نمستے پنڈی جی انٹریو کی شروعات جو ہے ہم ہمیشہ کلاکار کو اس کے بچپن کے یادوں میں لے جاتے ہیں تو آپ کو بھی لے چلتے ہیں اور پتا کیمسٹری کے ٹیچر ساتھی ساتھ حافظ علی خان صاحب جیسے دگج کے شاگر آپ کے اوپر کیا رہتا تھا زیادہ پڑھائی کا پرشت رہتا تھا یا زیادہ سنگیت کا پرشت رہتا تھا پتا کی طرف سے نہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چھ بھائی بہنے ہیں تو اور ہم چھوٹے شہر کے تھے چھوٹے شہر مطلب چھوٹے شہر کیا وہ اس کو ہمیندی میں کہتے ہیں کزوہ مالٹاون سے بھی چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا شہر کزوہ تھا لیکن وہ کزوے میں مطلب تیر ستھان تھا بایدنا دیو بھر ہمارے ٹائم میں بیہار کہتے تھے اور آج کل جھاڑ کھنڈ بلکہ جھاڑ کھنڈ بننے کے بعد ان لوگوں نے مجھے ان جھاڑ کھنڈ کے سب سے بڑا سنمان جھاڑ کھن رتنا بولتے ہیں وہ بھی دیئے ہیں ان لوگ تو اس ٹائم میں ہم تو بیہار کے تھے چھوٹے شہر کراستان تو وہ پتا جی بہت زیادہ سنسیر مطلب اتنے زیادہ کہ وہ کالیج میں کلکتے میں پڑھاتے تھے ان کو لگا کہ کالیج کا سٹوڈنٹ سکول کا تعلیم ٹھیک سے نہیں لے پایا تو کالیج میں کچھ ان کو مجھے نہیں آرہا تھا بچوں کو سکھانے کے لیے تو وہ چھوڑ کے ان نے کہا کہ مجھے پہلے سکول میں پڑھانا ہوئے گا اب وہ اس جوانے میں بھی مشکل ہوا پیسے کے حساب سے اگر دیش آگے بڑھنا ہے تو بچوں کو پڑھانا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا اس میں بہت دلچسپی تھی اور شبے سے وہ اپنا سکول پہنچ جاتے تھے اور ان کا اپنا کیمیسٹری کا کلاس روم تھا وہ وہیں بیٹھے رہتے تھے سٹوڈنٹس ان کے کلاس روم میں آکے پڑھ کے چلے جائے گا تو وہ کلاس سے کلاس کلاس گھومنا ان کا پسند نہیں تھا وہ اپنے ہی کمرے میں بیٹھے رہتے تھے اور ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں جب ان کا ٹائم ملتا تھا تو وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ پڑھتے تھے مطلب وہ ٹیچرز کا جو گپے مارنا ہوتا ہے ٹیچرز روم ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں تھے نہیں مطلب ان کے پرنسپل اور باقی ٹیچر لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ان کا رنجیت بابو رنجیت روی چودری وہ کہتے ہیں رنجیت بابو آتے ہیں اپنے کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں پھر شام کو وہاں سے اٹھتے ہیں سائیکل لے کے گھر چلے آتے ہیں ہمارے سے ان کا انٹریکشن بھی بہت کام ہوتی ہے اس قسم کے لوگ تھے وہ بیچارے پہلے جو آنے کے جو ہوتے تھے بہت سچائی اور بہت ان کے مجھے یاد ہے کہ وہ اچھی طرح سے یاد ہے ان کے ایک چھوٹا سا جھولا اور بیگ ہوتا تھا اس میں ہمیشہ تین کتاب ہوتے ہی تھے پڑھنے کے لیے جو بھی چل رہے دماغ میں یا پڑھ رہے ہیں اور بہت تھیٹر کرنے کا شوق تو گھر میں آکے ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم مارک اٹوین کا ٹوم شائرن یہ سب ہمیں وہ ڈرامٹائز کر کے پڑھاتے تھے تو گھر میں پڑھائی لکھائی کہ واتاوران خوب تھا اور مجھے بھی ہندوستان کے سب سے مشکل ہمارے ٹائم میں سب سے سب سے مشکل مطلب کیا وہ ایج گروہ پہ تھا سات سے نو نو سے گیارہ گیارہ سے تیرہ بچوں کا نیشنل نیول میں یہ سکولرشپ ملتا تھا انسی ایرٹی کی طرف سے یہ ہے بھارت سرکار کے مجھے تو ایک ہی بات ہے وہ پورے ہندوستان میں لاکھوں ہمارے ٹائم میں بھی اب یہ میں 1962 کی بات کر رہا ہوں 63-64 کی بات کر رہا ہوں ملا مجھے 66-67 نہیں 10-12 سال کے 9-11 ایج گروپ میں پورے ہندوستان میں ہی لاکھوں بچے کمپیٹ کرتے تھے اور 3-3 سٹیج میں اس کی پریچھا ہوتی تھی پھر وائیوگا ہوتا تھا وہ سکولرشپ کے لیے کہ تمہارا زندگی بڑکا پڑھائے لکھا کہ خرچہ سرکار لیں گے وہ سکولرشپ شاید آج کل ملتا نہیں ہے ایک سو کے اوپر سکول سے جہاں مر جی تمہارے باپ مچ چونے وہاں تمہارا سارا زندگی کی پڑھائے لکھائیں بہت بڑا سکولرشپ تھا میں رامکشنہ مشن اس میں مجھے ملا ساٹھ ستر بچے کو ملتا تھا کئی لاکھوں میں میرے گھر والے بھی بڑا چوک گئے کہ اس کو اتنا بریلینٹ کیسے بچے کو پسا نہیں چلتا بھشیار ہے سمجھدار ہے بچہ چکولہ ہے لیکن یہ ساٹھ بچے مطلب پورے بیہار میں پانچ ایر اچھے اس ٹائپ کے سکولرشپ تو وہاں مجھے ملا تھا ناشنل سکولرشپ بولتے ہیں اس کو تو میرے پیتا جی کا تنکھا جب ایک سو بیس ایک سو تیس روپے تھا تو میرا سکول کا خرچہ تھا چار سو اچھی اور کچھ جو سرکار دیتی تھی اتنا وہ فرق تھا تو رامکرشنا مشن میں پڑھا ہمیں میری ماتا جی نے کہا کہ میں وہ آرمی سکول اور راچی کا نیتر ہٹ اور اس میں ہم نہیں دیں گے ہماری بچے کو تو بس رامکرشن جی گئی تو یہ ہمارے بیہار میں بھی بڑے بڑے رامکرشنا مشن اس میں تیار ہو گیا تھا تو وہاں پڑھا آیا گیا اور وہی زندگی پھر اس لیے بھی بھی یاد ہے اس بڑھا میں جا کے بھی کہ باپرے وہ چار سو اچھا سکتر یا چار سو اچھی روپے کا سکولرشپ تو بیچارہ پیتا جی ایک سو بیس روپے کی تنکہ اور وہ اچھا چلتا تھا اچھا مطلب ہو گیا سائیکل چلانے والی تو یہ تو ایک ایک سائیڈ ہو گیا کی بھائی پڑھا ہی لکھا ہی ہے وہ دوسرے سا ایڈیا تھا کہ ان کو تھے بنگالی ربیندنا تگوھر کے میرے پیتا جی کے جتنے سارے فیملی کے جو عورتیں تھے مطلب ہوا اور دادی اس ٹائپ کے جو ان لوگ سب ربیندنا تگوھر کے آدمیوں سے شادی ہو مطلب تگوھر کے بی بی یا بعد میں ان کے جنریشنز کے بھی پی ان ٹے گوھر آرین ٹے گوھر یہ سب میرے پیتا جی کے بھوا یا میرے پیتا جی کے پیتا جی کے بھوا ایسے کیونکہ وہ کچھ ریلیجیس پرابیم تھا ان لوگوں کا یہ ٹے گوھر چلے گئے تھے بھرہمہ سماج میں تو ان کا بھی تھوڑا الگ ہو گیا اور ہمارے پیتا جی کے بھی پیتا جی بھی جہاں سے وہ ڈائریکٹ ہندو بھرہمین ہوتے ہوئے بھی بنگلہ دیش میں کچھ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کچھ کھانا سنک لیا تھا یا کچھ تو ان کو بھی کچھ الگ قسم کے بھرہمین بولا جاتا تھا تو ان لوگوں کا ایک اور یہ دیکھنے میں سندرت تھے سارے اتنی زیادہ کی میری سگی بہن بڑی بہن سگی بڑی بہن وہ اسی سال کے ہیں ان کے بھی شادی لازٹ ان کے بھی شادی ہوا ابانیندرہ ٹیگور کے پوتے کے پیٹے کے ساتھ گرینڈ سن گریڈ گرینڈ سن تو وہ چلتے رہا ان لوگوں کا پانچ پیڑی تک تو ظاہیر ہے کہ وہ کلا میں بہت پیار بانگالیوں کا تھائی ویسے بلکل اچھا اور مجھے یہ بات وہ نہیں رہے اس لیے اس کی پرمان دی دکھانا مشکل ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ بھئی بودھا دیو دیاز گھٹا نے مجھے ایک بار پیتا جی کا ڈیتھ ہو گیا تو انہیں کہا کہ مجھے بڑا دکھ تمہارے پیتا جی چلے گئے تو میں نے کہا اتنا ہی دکھ کیا ہے تو کیا جانتے تھے ان کے بارے میں پیتا جی کا ڈیتھ بہت جلدی ہوا سٹار کے عمر میں اور میں کالج پہ پڑھ رہا تھا تھوڑا بہت سروت تو بجا لیا تھا ریڈیو بھی پاس تھا مجھے جانتے تھے لیکن میں نے کہا اتنا کیا نرامہ کرنا تو ان کو خراب لگا کہ تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ تمہارا پیتا جی سروت سن کے میں نے شروع کیا بھی پچیس تھی دفعے میں نے آپ کا پیتا جی اور میں بیٹھ کے ریڈیو میں لیکن کبھی تو یہ زگزگری نہیں کیا وہ آپ کو کچھ تھوڑا بہت بھی جانتے تھے یہ بھی نہیں پتھ تھا تو اتنا وہ خود بیٹ چوب رہتے تھے تو نہیں کیا بات کٹو تمہارا وہ بیدینا دیوگر گھر میں میں نے دس دفعے جا چکا ہوں چار چار دن رہ چکا ہوں میں پتہ جی چھوٹا بچہ ہوں تو میرے سے ان کا عمر بھی کافی ڈیفرنس تھا تو تم بچے تھے یا پیدا ہی نہیں وہ میں نہیں جانتا ہوں لیکن تو سرود ہمارے گھر میں بہت زردہ بجائے سرودی یہ بہت آئے گھانا بجانہ بہت ہوا دل سے پتہ جی کا شوق تا کی بچے سرودی بجائے اور گھانا بجائے نہیں کرے لیکن اب یہ ہے کہ پڑھانا ان کا دھرم ہے اور یہ گھانا بجانا ان کے لیے ویدیہ ہے تو وہ تو کہتے ہیں بھائی جہاں تک دھرم کی بات ہوتی ہے وہ تو ہمیں ویدیہ ختم ختم کیا مس پڑھنے کے لالچ لالچ دکھا کہ دلی لائے پڑھا نہیں میں انہوں نے بھی پڑھوایا نہیں زیادہ زیادہ کوئی آگے نہیں بڑھ پائے اب اس بڑھا پہ میں جا کے مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ ٹیلنٹ ہونا بھی اچھی بات نہیں موسیقی 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 اور دوسری بات جو ہے جو سب سے ایمپورٹنٹ میں بچوں کو ہی کلاس میں سمجھاتا ہوں یا تو نہ کرو کچھ مت کرو کوئی بات نہیں ہے سنجھ رو اور کرو تو سچی میں چوہویس گھنٹہ کم پڑے اس لیویل میں لگو کی بھائی روز کا تمہارا جو کام ہے گھانا بجانے گھنڈری وہ تمہیں چوہویس گھنڈہ کم پڑے آپ بڑے بڑے آٹیسٹوں کو دیکھیں منسور جی کا باپرے صبح چار بجے سے گا رہے چھے بجے کچھ اور باتیں کر رہے ہیں کنٹینوس لگتا تھا کہ پنٹی جی کے لیے چوہویس گھنڈہ کم پڑ رہے ہیں سیکھنے سیکھانا گانا سوچنا منن کرنا آتما ساتھ کرنا پروگرام کرنا یہ کرنا وہ کرنا تانکورٹھی کرنا جواری چک کرنا جو پراپر جو ہے تو وہ اس لیویل میں لگو جس پروفیشن میں چوہویس گھنڈہ کم پڑے یہ لیویل میرے پیتا جی میں یا اس جمانے کے بنگالیوں میں نہیں تھا جب ہی اتنے سارے آٹیسٹ نہیں بن پائے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسٹرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگروکتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے